گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں ایک سادہ لباس میں نورانی چہرے والے بزرگ جو ہے وہ عمرہ ادائیگی کے بعد روزہ رسول پر اپنا الویدائی سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی خوبصورت منظر کو وہاں موجود کوئی شخص اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو نہ سوارا بمالک بلکہ پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے ہر طرف سے بھی یہ سوات سننے کو ملتا ہے کہ آخر یہ بزرگ ہیں کون ان کا تعلق کہاں سے لوگ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو چیز لوگوں کو پسند آتی ہے وہ اس بزرگ کے ساتھ کی اور ان کا لباس تھا یہاں تک کہ لوگ ان کے لباس کو دیکھ کر جن میں ایک سادہ لباس، تپنوں سے اوپر شروار، سرپر، سفید امامہ، سفید چادر یہ وہ چیز تھی جو لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے اس قدر آگے پڑ گئے کہ پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ بزرگ جو ہے وہ صحابہ اکرام میں سے جو کہ اقینا یہ کہنا مناسب نہیں ہے البتہ جس عقیدت، جس محبت کے ساتھ انہوں نے عمرے کی ادائی کی جس طرح انہوں نے کوششے کی جیسا کہ ان کے انٹرویوز کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے بیس سال تک بقریوں کو چلایا صرف اس مقصد کے لیے تاکہ ان پیسوں کو جمع کر کے یہ عمرے کی ادائی کی کر سکے لہذا جب انہوں نے اللہ کی عزا کیلئے کوششے کی تو پھر اللہ تعالی نے غیب سے ان کی مدد بھی فرمائی ان کے لئے ظاہری ازباب بھی پیدا فرمائے اور انہیں عزت و بلندی عطا پرمائے کہ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی عمرے کی یا حج کی ادائی کیلئی جاتا ہے تو گویا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک عدد کیمرہ ضرور لگر جائے گا اور اسی چیز کو سعودی میڈیا نے بھی اس ساتھ جو ایک تصویر کی صورت میں بیش کیا کہ جس میں دو تصویروں کا آپس میں معاصلہ کیا گیا کہ پہلے جب لوگ عمرے یا حج کی ادائی کیلئے جاتے تھے تو وہی مکہ موظمہ وہی لوگوں کا حجوم ہوتا تھا اور لوگ کعبہ موظمہ کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے گریہ ساری کیا کرتے تھے اور آج بھی وہی مکہ موظمہ ہے وہی لوگوں کا حجوم ہے آج بھی لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اب لوگوں کے ہاتھ دعائیں کرنے کے لئے نہیں بلکہ تصویر بنانے کے لئے سیلپیز بنانے کے لئے یا ویڈیوز بنانے کے لئے اٹھتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ پر یہی نکلتا ہے کہ لوگ ہر سال ہچ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کی زندگیوں میں خاصہ کوئی تبدیل ہی نہیں آتی وہ اسی طرح گناہوں میں جو ہے وہ پڑے لہذا جب آپ اللہ کی عزا کے لئے کوئی کام کریں گے خلوص نیت کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی مدد فرمائے گا بلکہ آپ کو اسی طرح عزت و بلندی عطا فرمائے گا اور اس کی بہترین مثال جو ہے یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو بیس سال تک بکریوں کو چراتے رہے صرف اس مقصد کے لئے تاکہ وہ پیسہ جمع کر کر عمرے کی ادائی کی کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت و بلندی عطا فرمائی اور ایسا کرم فرمایا کہ آج پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذریل و رسوہ فرماتا ہے